دوستوں سلام نمسکار سرکال اگر پھر صاحب کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر دوست جب بھی بات آتی ہے سومو رسلر کی تو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ صرف کھاتے اور لڑتے ہیں یہ ان کی لائف ہے لیکن آج میں آپ کو سومو رسلر کے بارے میں بہت ہی انٹرسنگ باتیں بتانے والا ہوں جو شاید آپ نہیں چاہتے ہیں آج میں آپ کو سومو فائٹرز کے بارے میں ایسی ایسی جان کر رہی ہے دوں گا آپ کہوں گے یار واقعی مطلب یہ تو پتہ ہی نہیں تھا ہمیں اور کچھ تو ایسی ہے جن کے بارے میں جان کر آپ واقعی میں حیران ہو جائیں گے تو چلیے آج کے نئے اپسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں بس آپ سے ایک ایک ریکوست ہے پلیز ویڈیو کو انٹر دیکھے گا چینل سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن پریس کر دیجئے اور ہاں لائک نہیں کیا دوستوں سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں سومو رسلر کی ایک ایسی بات جو کی سب سے زیادہ common ہے پھر بھی بہت سائے لوگوں کو نہیں پتا ہے اگر میں آپ سے پوچھو یہ رنگ میں کیا پہنتے تو کیا آپ جواب دے پائیں گے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں دیجئے سومو رسلر بھائی جو کپڑا پہنتے ہیں اسے مواشی کہا جاتا ہے یہ بہت ہی traditional نام ہے اور کہا جاتا ہے کہ ستروی شتابدی سے اسے مواشی کپڑے کے نام سوچانا جاتا ہے دوستوں یہ کوئی معمولی کپڑا نہیں ہے انہیں پہننے کا طریقہ بھائیسا بیسا ہے کوئی بھی اسے پہن سکتا ہے یہ ایک ہی کپڑے کا ٹکڑا ہوتا ہے جسے اس طریقے سے باندھا چاہتا ہے مانو انڈیا میں جیسے دھوتی پہنتے ہیں ہاں جی ویسے ہی ساتھی دوستوں آپ کو بتا دوں سومو گے میں پیسو کا بہت بڑا انویسمنٹ ہوتا ہے ایسے مواشیو کچھ ایسا بنا دیا جاتا ہے تاکہ آگے سے ایٹ لگایا جا سکے ساتھی آپ کو بتا دوں مواشی کے بیلٹ الگ طریقے کی ہوتی ہے جی ہاں جو بڑے ریسلر ہوتے ہیں انہیں الاؤ کر دیا جاتا ہے سلور بیلٹ لگانے کو لیکن جونئر لیول پر سومو ریسلر کو کپڑے سے ہی کام چلانا پڑتا ہے ابھی سب سے انٹرسنگ فیکٹ آنا باقی ہے مواشی کے بارے میں آپ کو یقین نہیں ہوگا لیکن مواشی کو کبھی بھی سومو ریسلر صاف نہیں کرتے ہیں جی ہاں اسے صرف دھوپ میں ڈال دیتے ہیں اور جم کے استعمال کرتے ہیں آئی اپ وڑتے ہیں ایک اور انٹرسنگ فیکٹ کی طرف نمبر ٹیو آم جیچ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور انٹرسنگ فیکٹ آپ نے بھائی کئی بار دیکھا ہوگا سومو فائٹ کے دوران جو میچ اوفیشل ہوتے ہیں جسے کی ریفری کہا جاتا ہے وہ ایسے کپڑے پہن کر آتے ہیں مانو تھیٹر آٹیسٹوں ان کے کپڑے سب سے الگ ہوتے ہیں کئی لوگوں کو لگتا ہے مانو ہے کسی ہالی فٹ فلم کے کنگ ہے لیکن دوستو آج میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے پیچھے کی بات کیا ہے بھل دوستو بات یہ ہے کہ دو طرح کے اوفیشل ہوتے ہیں سومو کے فائٹ میں سب سے پہلے یعنی جونئر لیول پر جو ہوتے ہیں وہ سفید کپڑے پہنتے ہیں اور بینہ چپل کے چوتے کے ہوتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں ہائر لیول پر وہ جو کپڑے پہنتے ہیں نا ان کے کپڑے ہوتے ہیں جو ایسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن دوستو سب سے انٹریسنگ بات تو یہ ہے جو ٹاپ موسٹ لیول کے جج ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ بھائیا چاکو لے کے آتے ہیں جی ہاں آپ کو نہیں پتا کیوں بتاؤں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے جو سب سے ٹاپ لیول کے ریفری ہوتے ہیں وہ چاکو لے کر اس لیے آتے ہیں کیونکہ اگر گلتی سے بھی ان سے کوئی ڈیسیجن دینے میں گلتی ہوتی ہے تو وہ سیدھے ہارا کری پرفارم کرنے لگ جاتے ہیں آپ جانتے ہیں ہارا کری کسے کہتے ہیں اگر نہیں تو سمجھئے وہ اپنی جان دے دیتے ہیں جی ہاں نمبر تھری پاپولارٹی دوستو اس پوائنٹ کو دیکھ کر آپ کو بہت ہسی بھی آئے کہ جی ہاں کیا آپ جانتے ہیں سومو کے ریسلرز جیپین کی مہلاؤں کے بیچ میں بہت زیادہ پاپولار ہے جی ہاں جیپین کی مہلاؤں سومو ریسلر کے ساتھ سمجھے بتانے کے لئے بھائیا پاگل ہو جاتی ہیں لیکن سومو ریسلر کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا نعرہ کبھی بھی ڈھیلانا کریں آپ کو جان کا حرانی ہوگی مہلاؤں کے میکسیمم پروڈٹ کے ایڈورٹائزمنٹ جو سومو ریسلرز ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں جی ہاں ایک آر سے لے کر کچن کے سارے سامان بیچتے ہوئے ٹی وی پر دکھ جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کی پاپولارٹی کو دیکھ کر کئی لوگ ان سے جلتے بھی ہیں اور سب سے انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ کئی لوگ کو ایسا لگتا تھا کہ سومو ریسلر صرف اپنے کام سے کام رکھتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے یہ بہت بڑے سیلیبرٹی ہیں جی ہاں لڑکیوں کے دلوں میں سومو پہلوان بستے ہیں ان کے بارے میں جان کریں ہیں جب ملی تو میرے دل نے یہی کہا اگلے جنب محف سومو ہی کیجو آگے پڑھتے ہیں نمبر فور پر ڈائٹ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں بھائی صاحب ایک اور روچک چیز آپ کو کیا لگتا ہے سومو پہلوان جو کہ اتنے موٹے ہوتے ہیں تگڑے ہوتے ہیں یہ کیا کھاتے ہیں دیکھیں کئی لوگا ایسا لگتا ہے کہ ایسا دن بھار کھاتے ہی رہتے ہیں کئیوں کو ایسا لگتا ہے کہ ان کی لائف بہت مست ہے کیونکہ اتنے موٹے ہوتے ہیں اوپر سے پیسہ ہی بہت ہوتا ہے نام بہت ہوتا ہے آپ کو بتا دوں ان کی ڈائیٹ بہت ہی سٹرکٹ ہوتی ہے کیا آپ ایمیجن کر سکتے ہیں یہ جو سومو پہلوان ہوتے ہیں وہ صرف ایک یا دو بار ہی کھانا کھاتے ہیں دن میں ہماری طرح نہیں جب من اٹھایا چرنا شروع کر دیا کھانے میں ہوتا ہے بھائی ان کا نورمل سوپ جیہاں ایک سوپ جس میں چکن سے لے کر ساری سبزیاں سب کچھ لیتے ہیں اور اس کے بعد کھاتے ہیں حالکہ یہ کئی طرح کے پروٹین شیک پیتے ہیں لیکن آپ خود ہی سمجھئے جیسے کہ ان کو دیکھ کر لگتا ہے بات ویسی نہیں ہے یا ہم سے بھی کھانا کم کھاتے ہیں جی ہاں لیکویڈ ڈائیٹ ان کی بہت اچھے لیول کی ہوتی ہے کہتے کہ اگر ان کا سوپ ہمیسے کوئی آدمی پی لے تو اس دن بار بھائی صاحب کھانا کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تب ہی تو ان کی باڈی میں جب کوئی سومو پہلوان بڑا مقابلہ جیتتا ہے تو اس کو کیا دیا جاتا ہے کیا آپ یقین کر سکتے ہیں جب کوئی بڑا مقابلہ جیتتا ہے تو اسے 19,000 ڈالرز کا case award دیا جاتا ہے جی ہاں وہ بھی completely tax free اتنے ہی نہیں میں آپ کو بتا دوں ان کا national level کا final جب ہوتا ہے نا یعنی کی سب سے بڑا final تو اس کے chief guest بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ last year America کے president تھے جونالڈ ٹرم آپ کو سمجھ میں آگے ہوگا اس سے یہ دنیا بھر میں کتنے popular ہیں تب ہی تو کہا جاتا ہے ایک بار جو national champion بنتا ہے وہ بھائی صاحب مالا مال ہو جاتا ہے name ملتا ہے fame ملتا ہے دنیا ملتی ہے سب کچھ ملتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کیا کیا ملتا ہے دنیا کے بڑے بڑے نیتا final کے دن invite کی جاتے ہیں اس بات سے ایک چیز تو proof ہو گئی کہ جیپین کے لوگ کے لئے سمو فائٹیار پتنی امپورٹنٹ ہے جی ہاں یہی ان کا tradition ہے اور جیپین کے لوگ اپنے tradition کو کبھی سکتا ہوں